یہ بیلڈنگ بڑی مشہور ہے یہ آپ کو گلاس والی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے نا پیچھے تو اس کا ٹرپ ادھوڑا یعنی مکمل سمجھا جاتا ہے تو بہت ہی امیزنگ قسم کا ویو ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر ادھر آ گیا ہے دیکھنے کے لیے ایک قدم آگے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے دیکھیں اس کے پیچھے جو آپ کو وہ نظر آتا ہے نا تو بوائز اینڈ گرلز یہ بروکلن بریج یعنی نہر والا پل یہ ایک آئیکونک لینڈ مارک ہے نیو یارک میں جو کہ مشرقی دریا یعنی ایسٹ ریور کو پار کرتا ہوا نیو یارک شہر کے مینہیٹن اور بروکلن جو ہے اس کو ملاتا ہے یہ سسپینشن بریج نہ صرف ایک ٹرانسپورٹیشن کا اہم سورس ہے بلکہ فن تعمیر کا ایک رمز بھی ہے تو بروکلن بریج یعنی یہ نہر والے پل کی تعمیر کا کام ایٹین سکسٹی نائن میں شروع ہوا اور ایٹین ایٹی تھری میں یعنی اٹھارہ سو ترہسی میں مکمل ہوا اسے مشہور جو رکون تھے کارکون جان اے روبلنگ نے اس کو مطلب فاؤنڈ کیا تھا جبکہ ان کے بیٹے واشنگٹن جو روبلنگ نے جان کی غیر متوقع جو اس کی وفات تھی مطلب بچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی کے بعد اس منصوبے کو جو ہے سپروائز کیا اس کے کسٹوڈین بنے تو بروکلن بریج کی جو خصوصیات ہے وہ مطلب پتھریں اور پیچیدہ کابل نظام کے ساتھ ہے یعنی اس کے طرز و ترکیب کا جو طریقہ ہے یعنی تعمیری طریقوں نے وقت کے لیے انقلابی مثالیں قائم کی ہیں جو سٹیل کے تار کیبل اور سٹیل کے مطلب ٹرانزس کو شامل کرتی ہیں اور انجینرنگ کے لیے نئے میار قیام کرتی ہیں تو اس بریج نے جو ہے نا ایک نیا سٹینڈرڈ بنایا مطلب بریج انجینرنگ میں تو یہ جو بریج ہے یہ ٹاول اس کے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیے گئے ایک جائنٹ لائم سٹون اور اس کے بعد اس میں ایڈ کیا گیا گرینڈیر اور یہ بنا ایک آئیکونک سیمبل نیو یورک سٹی کا تو یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی نیو یورک میں آتا ہے اور اس جگہ کو اگر وزیڈ نہیں کرتا ہے اس نہر والے پل کو یعنی بروکلین بریج کو تو اس کا ٹرپ ادھورا یا نا مکمل سمجھا جاتا ہے تو یہ جو آرکیٹیکچل ہے یہ مطلب سگنیفائز کرتا ہے بروکلین بریج مطلب جو کہ ایک ہولڈ کرتا ہے سپیشل پلیز مطلب in the heart of نیو یورکرز اور اس کے وزیٹرز میں تو یہ پروائیڈ کرتا ہے ایک بریٹھ ٹیکنگ ویو of the city skyline یعنی جیسے statue of liberty east river walking across the bridge یہ ایک popular activity بن چکا ہے locals کے لیے جو یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ جو tourism کے لیے آتے ہیں اور یہ آفر کرتا ہے ایک unique perspective اور ایک chance دیتا ہے آپ کو appreciate کرنے کا اس کی beauty کو close up سے تو خیر آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو نہر والا پل یعنی بروکلین بریج ہے بہت ساری فلموں میں اس کو دکھایا گیا ہے literature میں دکھایا گیا ہے art میں دکھایا گیا ہے فردر اگر اس کو ہم مطلب یہ جو cementing یہ ہے place یہ popular culture ہے اور یہ بنا ہے سیمبل نیو یورک سٹی کا اس کی resilience کا strength کا اور unbreakable separate جو ہے اس کی مطلب اور اس کے لوگوں میں تو خیر آج یہ جو بروکلین بریج ہے یہ مطلب جاری رکھے ہوئے ہیں ایک substantial amount of ویکلر اور پیڈرسٹریان اس میں سے جو ویکلز اور پیدل چلنے والے لوگ ہیں جو ٹرافک ہے وہ گذرتی ہے اور یہ کنیکٹ کرتا ہے تو مطلب بسلنگ براوز اور فیسیلیٹیٹنگ مومنٹ بٹمین دیم تو یہ مطلب ریمینز کرتا ہے انڈورنگ سیمبل اف نیو یورک سٹی اور مطلب ٹیسٹمنٹ کے طور پر پاور ہے انڈورنگ کی اس کو یہ دکھاتا ہے کہ کیا ہے تو بروکلن بچ سٹینڈ کرتا ہے ایک ٹائم لس آئیکون جو ریمائن کراتا ہے ہمیں امپورٹنس آف کنیکٹنگ کمیونٹیز اور ٹرانس سینڈنگ فیزیکل بیریرز تو خیر یہ ہے جی کچھ اس کا حساب کتاب اور یہ پیچھے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر یہ مینہیٹن کا کی جو سکائی لائن ہے اس کا ویو ہے اور یہ مینہیٹن آئی لینڈ کو یہ بریج جس طرف آپ کو دکھائی دے رہے دوسری سائیڈ پہ یہ جا کے کنیکٹ کرے گا بروکلن بریج کو یعنی دو کمیونٹیز کو کنیکٹ کرنے کا یہ اوپر پیدل اور اس کا والپیپر میری بھی دیسٹوپ پہ بیٹر سا لگا رہا ہے خیر تو بہت ہی امیزنگ کسام کا ویو ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر آ گیا ہے دیکھنے کے لیے تو جس سائیٹ پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں آپ کو یہ آرٹ نظر آ رہا ہے اور یہ آرٹ ہے اس کی جو تصویر ہے بہت ساری بڑی کافی مشہور فلموں میں دراموں میں اور بہت ساری چیزوں میں تو جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے آگے تو آپ کو لوگ تصویریں کھچواتے نظر آئیں گے اپنی یادگار کے طور پر اتنی پاپولر جگہ ہے تو یہاں پر مطلب جو سٹائل سے تصویریں کھچ رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے ووک کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ لگا رکھا ہے یہ موو کرتا ہے اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے آپ کو 360 view کی ویڈیو آپ کو ملتی ہے آپ ایک جگہ پر کھڑے رہیں گے آپ کو گھوما کے آپ کی ویڈیو بنا دے گا تو یادگار کے طور پہ میموری کے طور پہ آپ یہاں پہ اپنی تصویر یا لے سکتے ہیں ویڈیو تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور شوٹنگ ہو رہی ہے تو یہ جگہ اتنی مشہور اور اچھی ہے تو خیر بہرحل اور کچھ خاص یہاں پہ نہیں ہے بس آپ سکائی لائن دیکھنے کو مل جاتی ہے بس مشہور چکے ہو چکے باقی ایسا کچھ خاص یہاں پہ نہیں ہے تو لوگ مختلف دیکھ رہے ہیں ہر جو ایک قدم آگے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے دیکھیں اس کے پیچھے جو آپ بڑھتی جائے گی تو یہ ہے اس کا کچھ حساب دیکھ سکتے ہیں آپ قریب سے کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے کچھ نہیں ہے نیچے بالکل سمندر ہے یہ جو لکڑی کے جو آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں نا اس کے نیچے ڈائریکٹ سمندر ہے کچھ بھی نہیں ہے کا ویو تو یہ ہے کچھ حساب کتاب لوگ ٹہل رہے ہیں وہ اوپر انہوں نے فلیگ لگا رکھا اپنا اپنے فلیگ سے بڑا پیار کرتے ہیں یہ لوگ اپنے نیشنل فلیگ سے تو یہ ہے اس کا حساب یہ جو آپ کو یہ تار نظر آرہی ہیں اس کے اندر اور چھوٹی 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 ملا کے اس کی جو بڑی کیبل جو بنائی گئی ہیں تو یہ ہے اس کا کل ملا کے حساب ویدر بہت اچھا بنا ہوا ہے اور یہ ہے اس کا کل ملا کے حساب یہ بیلدنگ بڑی مشہور ہے جو آپ کو گلاس والی بیلدنگ نظر آ رہی ہے نا پیچھے یہ بالکل وہاں پہ ہے جہاں پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا کرتا تھا تو یہ اس کے بعد بنائے گئے ہے اس کی اوپر ایک اپزر بیٹری ڈیک بھی ہے ایک یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک امپار سٹیٹ بیلڈنگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں